اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کو ریاست میں بس کا سفر مفت اس اعلان پر بھی کنڈیکٹر سے بحث فرحاتہ پائیں تک نوبت دیکھی جاری خیر جب حکومت میں آنے کے لیے پارٹی نے اس طریقی یوجناو سکیموں کا اعلان کیا تھا تو اب ان کا مانگنا بھی جائز بن جاتا ہے پر کبھی کبھی عوام کے رویے پر بھی توجب لگتا ہے کسی پارٹی کی حمایت ہے کسی کی مخالفت میں ہم یہ بات نہیں کریں پر عوام جتنا کرنٹک کی سرکار سے امید اور جلدبازی سے تمام سکیموں کو حاصل کرنا چاہتی ہے کبھی بھاجپا سے بھی پوچھنے میں شاید اتنی جلدبازی نظر آتی کبھی بھی کسی نے پدرہ لاکھ پر موڈی سے سوال نہیں کیا باتیں تو ہوتی رہی لیکن سوال کبھی بھی پوچھا نہیں گیا بے روزگاری تاریخی میعار پر پہنچی ہے کبھی اس پر سڑک پر اعتجاج کرتے نہیں دیکھا گیا خاص کر جن خواتینوں کو بس کے سفر کی جلدبازی ہے بجلی مفت دس کلو چاوال دوہزار روپے کو لے کر سوال پوچھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کبھی گیارہ سو کے پار گیاس سیلنڈر چلا گیا تو سبھی خاموشی تھے خیر اس کا مطلب یہ نہیں کہ باجپا کی طرح کانگریز بھی جھوٹے جملے کہہ کر نظرانداز کرے سی ایم ڈیپٹی سی ایم نے پانچوں کانگریز گیارنٹی کو جلد عمل کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے ویسے دیکھا جائے تو باجپا کو کسی بھی بات کو لے کر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا کیونکہ انہوں نے اب تک کسی بھی اعلان کو مکمل نہیں کیا ہوا ہے حال ہی میں پریس کانفرنس کے ذریعے ان تمام سکیوموں کو جلد لاغو کرنے کا اعلان کیا اور بلا کسی شرط کے مطلب یہ ان کا حق نہیں ہے ایسا بھی کہا جا سکتا ہے روزگار نہیں مہنگای سے نجات نہیں لہٰذا باجپا کے جھوٹ سے بے زہر عوام نے کانگریز کی جھولی میں حکومت ڈالی خیر بات تھوڑا اور بھی ہٹکے نہ صرف کرناٹک میں بلکہ ملک کے مختلف ریاستوں میں رشوت خوری کی دیمت بہت اندر تک داخل ہو چکی ہے دنیا کے رشوت خور ملکوں میں بھارت بھی اوپر کا مقام حاصل کر چکا ہے حاصل اطلاع کی مطابق بلغام شہر میں ریشن پر پلاسٹک کے چاول کی ملاوٹ پائی جا رہی ہے پانی میں چاول بھگنے کے بعد ربر کی طرح کھیچے جاتے ہیں معاملہ یقین بڑا سنجیدہ ہے راشن کے دکانداروں سے لے کر راشن کے چاول دینے تک میں رشوت خوری کی ملاوٹ پائی جا رہی ہے ایک اور اطلاع کی مطابق بلغام سے راشن کا چاول کولاپور جانے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے اور وہ روزانہ دو ٹرک یا چار ٹرک بھی بتایا جا رہے ہیں اور اس میں انتظامیاں بھی کمیشن میں حصے داری کی بات سامنے آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے راشن کے دکانوں سے جو چاول جس کی مقدار سنگڑوں ٹن میں ہو جاتی ہے کولاپور مہراشتر میں بھیج دیا جاتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک رشوت خوری میں ملوویز دیکھے جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ تمام موقعوں میں اس طرح کی کمیشن بادی دیکھی جاتی ہے یاد رہے کہ صرف ایک حکومت بھاجپا یا کانگریس ذمہ دار نہیں ہے بلکہ ہر شہریں بھی اس رشوت خوری کا ذمہ دار ہے حکومتیں کسی بھی پارٹی کے آئے مقصود سیاسی لیڈروں کے حمایتی کمیشن کی جگہ بنا لیتے ہیں اور جو یوجنہ اسکی میں غریب تک پہنچنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے درمیان میں ہی کوئی کھا جاتا ہے اور انہی غریبوں کے چاول بیچ کر کوئی کروڑ پتی بن جاتے ہیں غلی محلے سے چاول دس روپے کلو خرید کر ہوتلوں کو بید دی جاتے ہیں مطلب عوام بھی اس رشوت خوری میں حصے دار کی طرح اپنا کردار نبا رہی ہے جب بی پی ایل کھاڑو والوں کو ان کے سالانہ ملکیت پر محت چاول یا پھر دس روپے میں بارہ کلو چاول دیا جاتے ہیں تو اسی چاول کو دس روپے کلو میں بیچ دیا جاتا ہے راشن کے چاول کے دلالوں کی شہر میں برمار ہو چکے ہیں اور انہیں سرپرستی سیاسی لیڈروں کے ساتھ کچھ فرضیہ بیقاؤ ریپورٹرز کمیشن لے کر معاملے کو رفاتفہ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کچھ تو ایسا لوگوں کو پکڑنے کی پھراک میں رہتے ہیں تاکہ ان سے کمیشن حاصل کر سکے اسی طرح دیگر موقعات میں کمیشن راچ چلتا ہے سکولی بچوں کے دودھ سے لے کر قیدیوں کے کھانے بھی دلال اور کمیشن ایجنٹ کے نظر ہوتے رہتے ہیں اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں رہتا باز اوقات ریشن دکاندار بھی چور بزاری میں شریک رہتا ہے تب ہی تو اس کا لائسنس بھی کچھ روپیے دے لے کر حاصل کرنے کی اطلاع حاصل ہوئے اور جو اصل حکدار رہتا ہے وہ بیچارہ تو ہمیشہ کی طرح محروم رہ جاتا ہے لہذا راشن چاول میں بھی پلاسٹک چاولوں کی ملاوٹ کو کیا کہا جائے کس طرح چند روپیوں کے لیے انسانی زندگیوں سے کھلوار کیا جاتا ہے سڑک گٹر بجلی کے کھمبے لائٹس ان کا ٹینڈر اور سیاسی لیڈروں کے نزدیکی لوگ پھر کمیشن کا جال ان سب سے گزر کر آخر بچ کے جاتا ہے لہذا ایک ایک لائٹ کے کھمبے کی قیمت 83,296 روپے ہے بیلگام شہر کے ان رنگ بیروں کی کھمبوں کا بھی دیدار کر لے اب صرف بجلی کے کھمبوں کی قیمت ہی ایک لاکھ روپے کے قریب ہونے لگے تو اسے کیا کہا جائے عوام تو ہمیشہ سے ہی بیچاری رہی ہے اسے نہ تو ظلم کا احساس ہے اور نہ ہی مہنگائی بیروزگاری کا احساس ہے بس کیڑے مکوڑے کی طرح جینے کی نیادت ہو چکی ہے سوال پوچھنے کی ہمت ہی کسی میں نہیں رہتی بلکل ذہنی گولام کی طرح خطار میں لگ کر اوٹ کرتی ہے پھر پانچ سال اسی طرح سے گزارہ کر لیتی ہے پھر اپنے اوٹوں کی قیمت بھی لگا لیتی ہے یہی چکر سالوں سال چلتا رہتا ہے جرم انہی بیروزگاری کے راستوں سے ہو کر پنپتا ہے سوال کس کی حکومت اچھی ہے اور کم رشوتکور کا نہیں ہے بلکہ رشوت ہم نے اپنے گھروں سے ہی دینا شروع کیا ہے ہم خود اس کا حصہ بن چکے ہیں اور رشوت اور ڈشنچار کو ختم کرنے کی فیضل باد بحث کرتے رہتے ہیں باج پاولوں کو کانگریس کی سکیموں کی فکر ہونے لگی ہے کیونکہ انہی سکیموں نے انہیں بے دخل کر دیا ہے اب بے چین ہو چکے ہیں عوام کو بجلی کا بل نہ بھرنے بسوں میں مفت گھومنے کا مشورہ دینا ہے عوام بھی ان کے جانسے میں آنے سے پہلے ان سے بھی سوال کرے کے آخر تم نے کون سے وعدے پورے کیا ہے سوال تو کانگریس سے بھی ہوں گے لیکن رشوتکوری کی دیمت تمام محکموں کو خوکلا کر چکی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے پہلے اخدام راشن کے چاول سے ہی کیوں نہ کیا جائے کیونکہ کہیں تو غریب کا حق آج بھی مارا جا رہا ہے اور اس میں ہم سب ملوث ہیں جانے انجانے میں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی